آدھاپ ناظرین آپ دیکھنے جیس سلام آپ کے ساتھ میں ہوں شپنام حسان آج ہم پیر ان شخصیاتوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور خدمات سے مثال قائم کی ہم ایسے شخصیات کو سلام کرتے ہیں اور ان کے خدمتوں کو منظر عام پر لاتے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ان شخصیات سے متاثر ہوگا دوسرے لوگ بھی آگے آئے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار عطا کرے شخصیت میں اب باری ہے جاوید قریشی صاحب کی جاوید قریشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سینہ چھیر کے دکھاتے ہیں کہ میرے دل میں ہندوستان بستا ہے جاوید صاحب بہت بہت استقبال ہے جیس سلام میں اور جاوید صاحب سے باتشیت کریں گے ہم اس سے پہلے یہ ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں آپ کو جمہو کشمیر میں تین سو ستر ہٹنے کے بعد جب کوئی شخص کسی کشمیری سے پوچھتا ہے کہ ہندوستان کہاں بستا ہے تو بی جے پی لیڈر جاوید قریشی جیسا انسان سب کے سامنے آتا ہے اور اپنا گریبان چاہ کر کے دکھاتا ہے بتاتا ہے کہ ہندوستان میرے دل میں بستا ہے یہ تیرنگا میرے دل میں بستا ہے جاوید قریشی ایک ایسے ہی شخص ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کرنے کا خوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں ملک پر فنا ہونے کی تمنہ کرتے ہیں جاوید قریشی نے سال دو ہزار چھے سے اپنے سیاسی سفر کی شروعات کی اور لوگوں کے خدمت کرنے کی ذمہ داری اٹھائے جب پوری دنیا بند تھی تب جاوید قریشی نے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے کا ذمہ اٹھایا اور اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کی ساتھ انہوں نے ضرورت مندوں کی ہر ممکن نہ دھائی فلحال جاوید قریشی بی جے پی لیڈر کے طور پر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں جاوید قریشی اس وقت سرخیوں میں آئے جب انہوں نے ملک خلاف بولنے والوں کو قرارہ جواب دیا محبوبہ مفتی کی کڑے الفاظ میں مخالفت کی انہیں پاکستان پھجنے تک کی بات گئے جاوید قریشی نے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار کو کوالا کے ہندوالا علاقے کے شہیدی چوک پر تیرنگا پرچم لہرائیا جو کی ناممکن تھا جاوید ہمیشہ سے ہی ملک حق کی بات کرتے ہیں حب الوطنی کا اظہار کرتے ہیں وطن پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں ساتھ ہی قریشی نے اس مہینے تیرہ تاریخ کو پہلی بار انیس سو اکتیس میں مارے گئے کشمیریوں کے شہید دیوست کو بلیک ڈے کے دور پر ملائے آئیے آپ کو ملواتے ہیں جاوید قریشی سے اور آج ہی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے خود جاوید قریشی صاحب موجود ہیں جاوید صاحب ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کی ریپورٹ ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے کشمیر کے اندر آپ نے ملک کا نام روشن کرنے کے لئے اور ملک کو ایک پوری پہچان دلانے کے لئے آپ نے کس طریقے سے کوشش کی ہے ایک ملک ایک پرچم ایک نشان پھر کشمیر کے اندر کیوں دو پرچم لہرائے جائیں آپ نے اس بات کو بہو بھی رکھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے عوام میں جا کر آپ نے نیڈر ہو کر اس بات کو منظر عام پر لائے جاننا چاہیں گے آپ سے اتنی حمد اتنا جذبہ کہاں سے آیا مہم آپ کا بہت بہت شکریہ میں تیس سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں جو یہاں کی سیاست ہے خاص کر نیشنل کانفرنس پیڈی پی کے جو لیڈر تھے انہوں نے اس عوام کو دوکے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا یہاں جو نوجوان تھے جو آگے بڑھنا چاہتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے جب بارتیہ جنتہ پارٹی نے پورے دیش میں حکومت سنبھا لیے اور ہمارے وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی نے ایک سب سے بہت بڑا مہتپون فیصلہ لے لیا جمہو کشمیر عوام کے لیے جیو جمہو کشمیر عوام جو لوگ تیس سالوں سے چالیس سالوں سے دبے ہوئے تھے چاہے داشتگردی سے چاہے یہاں وہ جو سیاسی انہوں نے اپنے وہ دکان چمکائے تھے اور وہ کھاندانی راج کا ایک دب دبا تھا وہ نرندر موڈی جی نے ختم کیا جب تین سو ستر ختم ہوا اور جو دیش بگت لوگ تھے جنہوں نے اظہار کیا اور تیس سالوں سے دبے ہوئے تھے یہ آواز تب بلند ہوئی جب بارتیا جنتہ پارٹی کے شیر دل وزیر عظم ہن نرندر موڈی جی نے یہ فیصلہ لے لیا اور ہماری جان آ گئی لاکھوں لوگ ہیں لاکھوں لوگ جو ہندوستان کو دل سے چاہتے ہیں کروروں لوگ ہیں جو ہندوستان کو دل سے چاہتے ہیں مگر ایک ڈر کا ماحول بنایا تھا خاص کر یہاں کی سیاسی پارٹیوں نے خاص کر یہاں کے حریت کے لیڈروں نے یہ ایک ڈر بنا ہوا تھا اگر کوئی ہندوستان کی بات کرتا تھا کوئی پرچمے کی بات کرتا تھا رات کے وقت نامعلوم بندوق بردار بن کے آ جاتے تھے اور اس کو گولیوں سے چھلی کیا جاتا تھا میں نے تیس سالوں سے محسوس کیا یہاں ایسے گریب بچوں جن کو قتل کیا گیا اور کوئی وجہ نہیں ہے جو قتل کرتا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے میں کس لیے قتل کر رہا ہوں اور جو قتل ہو رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں میں قتل کیوں ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا محف پون تھا جمع کشمیر عوام کے لیے جب تین سو ستر ختم ہوا آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ ترنگا لے کے لیتے تھے آپ نے دیکھا وہ کچھ دن پہلے ہی ایک پروگرام لال چوک میں ہوا وہاں ہزاروں کی تیداد تھی اگر آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا چاہے کشمیر ہو چاہے جمعو ہو چاہے ذلِ کوفارہ ہو بارہ ملا ہو یہاں ہزاروں کی تیداد میں جو بارت ماتا کی جائے کے نعرے دیتے ہیں اور ہندوستان زندہ باد کے نعرے دیتے ہیں چالیس سالوں سے ایسے لوگوں کی آواز دبی ہوئی تھی یہ خوش قسمتی کی بات ہے جب بارتیہ جنتہ پارٹی نے یہ سب سے محتپون پھیسلہ لے لیا اور ہماری آواز کو بلند کیا جمعو کشمیر میں کشمیر میں کس طرح کی سیاست ہوتی ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے نوجوانوں کو برگلانا آپس میں باتنا تمام کوششیں ہوتی ہیں کشمیر کے یواؤ کے ساتھ کھیل لے کے لیکن آپ بی جی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کو مستقبل میں کیا امید نظر آتی ہے کشمیر کے اندر میں نے جو تیس سالوں کی تواریک آپ کو بتائی میں ستر سالوں کی تواریک بھی آپ کی بتاؤں زلے کفارہ میں ایک دور دراز علاقہ ہے کیرن سے نام جانا جاتا ہے اس علاقے کا ستر سالوں سے وہاں بھیجلی کا نظام نہیں تھا کچھ دن پہلے میرا وہاں پہ دورہ تھا ہزاروں لوگوں کی بیڑھ تھی جب میں لوگوں سے ملا وہاں وہاں نرندر موڈی جی کے نہرے بلند کیے گئے بارتیا جنتا پارٹی کے نہرے بلند کیے گئے ستر سالوں کے بعد کیرن میں بھیجلی آئی اور چوبیس گھنٹے بھیجلی ہے تیس سالوں کے بعد جیسے کہ وہاں نیٹورک بھی نہیں تھا اب بارتیا جنتا پارٹی کی ہی وجہ سے وہاں پہ نیٹورک ابھی ٹاور لگایا گیا اس کی اناغریشن ہوگی اور وہ پورے دنیا سے جڑ گئے تیسری بات وہاں فور بائی فور گاڑی جاتی تھی نکی چھوٹی گاڑی اب روڈ وہاں پہ مکمل بن چکا ہے یہ تقریبا کوپورا سے بھی بہت دور ہے ایک بڑھر علاقہ ہے یہ ہے نیا کشمیر اور ہر جگہ جو آج نیا کشمیر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ جو کام ہو رہا ہے یہ بارتیا جنتا پارٹی کی ہی وجہ سے ابھی ٹائم ختم ہو چکا ہے جو ابھی نیا کشمیر چل رہا ہے یہاں پہ اور جس عوام کی ہم بات کر رہے ہیں ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اور رامان جو آنے والا کل ہوگا یہ جمہ کشمیر عوام کے لئے سب سے بہترین ہوگا روزگار کے متعلق افسی سوال کرنا چاہوں گی میں جعبید قریشی صاحب روزگار کو لے کر ہم نے دیکھا ہے موجودہ جو حکومت ہے ال جی صاحب کس طرح سے کشمیر کو ترقی کی رہا پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کرونا ویپ چل رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ فرسٹ ویو آئی سیکنڈ ویو آئی اور کتنا رخصان اٹھانا پڑا یہ سب جانتے ہیں کہ سیکنڈ ویو نے لوگوں کو کتنا متاثر کیا ہے لیکن کشمیر کے اندر اس دوران بھی لوگوں کو کس طریقے سے روزگار کے ساتھ جوڑا جائے اس کے مواقع تلاشے گئے باغوانی کے طرف نوجوانوں کو رجوع کرنے کے لئے انہیں راقب کرنے کے لئے کس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ ہم جانتے ہیں نوجوان آج جو بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کشمیر کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہے تمام ملیٹنٹس کی خبریں آ رہے ہیں انکاؤنٹر ہو رہے ہیں بار بار مقامی جو نوجوان ہیں وہ دہشتگردی میں لپت ہوتے نظر آ رہے ہیں ایک بڑا چیلنج آپ کشمیر کے لحاظ سے سے مانتے ہیں دیکھو یہ تیس سالوں سے چلا آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جب نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی پی ڈی پی کی انہوں نے اس کشمیر کو جہنم بنایا ہے بیروزگاری تب سے بڑھ چکی ہے جب بھی کوئی نوکری کرتا تھا یا تو وہ ان کا رشتدار ہوتا تھا یا جو وہ شخص جس کے پاس دولت تھی وہ رشوت پی کرتا تھا تب نوکری ملتی تھی آج کے دور میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا میرٹ پہ جہاں پہ بھی فام جس ڈپارٹمنٹ پہ نکلتے ہیں اور آج میرٹ پہ نوجوانوں کی برتی ہو رہی ہے یہ آگے بھی ہوگا کیونکہ کورونا کی وجہ سے آپ نے پورے دیش میں دیکھا پورے ورلڈ میں دیکھا کہ ہاہکار مچا ہوا تھا مگر اب کورونا بھی کنٹرول میں ہے جو آگے ہوگا انشاللہ و رامان جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے بہترین ہوگا جمہو کشمیر کے عوام کے لیے سب سے بہترین ہوگا آپ نے بجلی کا ذکر کیا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کشمیر میں ایسے کئی بالائی علاقے ہیں جہاں پر بجلی پانی پہنچانا بہت مشکل تھا لیکن موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں کشمیر کی خبریں روز پڑھتی ہوں ان سے روبر ہوتی ہوں تو میں خود ان کشمیر خبروں کو دیکھتی ہوں کہ کئی ایسی جگہ ہیں ایسے کئی بالائی علاقے ہیں جہاں پر بجلی پہنچائے گئی ہے آپ پاشی کی جو دقت بنی ہوئی تھی اسے دور کرنے کا کام کیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر نیت ہو تو سب پاسیبل ہے بلکل حقیقت ہے اگر دور دراز علاقے جہاں ستر سالوں سے روڈ نہیں تھے جہاں ستر سالوں سے بجلی نہیں ہے جہاں ستر ساروں سے کوئی کسی ملک سے وہ بات نہیں کر سکتے تھے وہاں نیٹورک کا کوئی پروگرام نہیں تھا اگر ہندوستان کا وزیر عظم اتنی دور تک نظر رکھ سکتا ہے یا جو ہمارے گورنر صاحب ہے ہر جگہ پہ جاتے خود بھی جاتے ہیں عوام سے بھی ملتے ہیں آنے والا جو کل ہوگا یہ کشمیر کے لیے میرے خیال میں سب سے بہترین ہوگا سب سے بہترین ہوگا کیونکہ نوجوانوں میں وہ امیدیں جاگ چکی ہے جب سے بارتیا جنتہ پارٹی نے حکومت سنبھالی ہے جب سے یہاں پہ ہمارے گورنر صاحب آئے ہیں ہر جگہ پہ نوجوانوں کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں اور ملتے بھی ہیں اور ہر ڈسٹرک میں ان کے پروگرامس ہوتے ہیں جمہ کشمیر کے عوام نے اب جینا سیکھ لیا ہے جو ستر سالوں سے ہم دب چکے تھے جو ستر سالوں سے یہاں ایک یہ سیاست کا بازار بن چکا تھا اس میں ہم اس دلدل میں پھس چکے تھے مگر اب جمہ کشمیر کے عوام نے سانس لینا شروع کیا ہے میں سب سے سب لوگوں سے اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہندوستان کے لیے کام کریں اور امن کے لیے کام کریں جب بھی جب بھی کشمیر میں امن ہوگا یہ سیزو لینڈ سے سب سے بڑا ملت بن جائے گا کشمیر کتنا خوبصورت ہے اسے جنت کہا جاتا ہے یہ سب جانتے ہیں کشمیر اگر کوئی ایک بار تصویروں میں بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کے دیدار کرنا چاہتا ہے وہاں جانا چاہتا ہے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کوشش ہو رہی ہیں لیکن لگتا ہے ملٹنس کے انکاؤنٹر کی جو خبریں آتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ لوگوں کو ڈر آئیں گی ابھی اور سدھار کی ضرورت ہے نہیں اب تو ڈرنے کی بات ہے اب کشمیری عوام میں وہ ڈر نہیں ہے وہ ڈر ختم ہو چکا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب سے تین سو ستر ختم ہو چکا ہے جب تین سو ستر ختم ہو گیا وہاں سے اب لوگ ہر جگہ نکلتے ہیں اور ٹورسٹ بھی آ جاتے ہیں اور آج کے آج کے دور میں ملٹنسی جو داشت گردیا یہ زیرو پہ ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ آج پہترا نہیں ہوتا کسی نہتے کو نہیں مارا جاتا ہے پہلے اگر آپ پچھلی تواریق دیکھو گے جیسے حکومت بنتی تھی چھ منت کے لیے کشمیر بند ہوتا تھا اور جب سیکٹریٹ یہاں سے جمہو شفٹ ہوتا تھا پھر ہر طالے ختم ہو جاتی تھی یہ ان سیاست دانوں کی چالیں تھی اس عوام کو گمرا کرنے کے لیے کیونکہ جو کروروں پھنڈس یہاں پہ آتے تھے وہ ان کے جیبوں میں جاتے تھے ان کو کوٹھیوں کو سجانے کے لیے جاتے تھے ان کو ہوائی سفروں کے لیے یہ وہ خرج ہوتے تھے کہ اس لیے یہ عوام کو گمرا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حساب لے لیں گے جب سے یہاں بارتیا جنتا پارٹی نے اپنے پیر جمعے ہیں اور ان سیاست دانوں کو عوام کے سامنے ننگا کر کے چھوڑ دیا اب ڈر کا ماحول نہیں ہے اب کوئی ڈر نہیں ہے اب جمہو کشمیر کا نوجوان ہندوستان زنداباد کے نہرے لگاتے ہیں آج ہزاروں لاکھوں لوگ ہندوستان کے نہرے لگاتے ہیں آج گیلانی کی بات نہیں ہوتی ہے آج یحسین ملک کی بات نہیں ہوتی ہے آج شبیر شاہ کی بات نہیں ہوتی ہے آج کشمیر کے گھروں میں نرندر موڈی جی کی بات ہوتی ہے ہر گھر میں ہر رات کے وقت یہاں پہلے تو گیلانی کی بات ہوتی ہے اب سویرے کون سا کلینڈر ہوگا کب ہرتال ہوگی اب کیسے یہ نظام چلے گا مگر اب کشمیر میں وزیر عظم ہند نرندر موڈی کی بات چلتی ہے یہاں کسی کی نہیں چلتی ہے ابھی ابھی ان کے دکان بند ہو چکے ہیں جعوید قریشی صاحب آپ سیاسی پہلو پر بات کر رہے ہیں تو ایک سوال میرے ذہن میں آپ کے لیے ہے موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میٹیشن کی بات ہو رہی ہے مارچ دو ہزار بائیس تاک سے مقمل کر لیا جائے گا ٹیم وہاں پہنچیتی کمیشن کی آپ بھی جانتے ہیں آپ لیڈر ہیں آوام کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ڈیلی میٹیشن ہونا بہت ضروری ہے جمع کشمیر کے لیے اور سے ہونا چاہیے یہ سب سے بہترین قدم ہے اس کو تو پہلے ہونا چاہیے ان پھرکپرست سیاستدانوں نے اس کو آگے چلنے نہیں دیا اب وہ مسئلہ بھی حال ہو چکا ہے کیونکہ اب تو ہوگا حد بندی ہوگی اور سیٹے بڑھیں گے کشمیر آگے جا رہا ہے اب پیچھے نہیں جا رہا ہے اب یہاں جو پھرکپرست لوگ اس کو کروانا نہیں چاہتے تھے اب ان کے موہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں اب یہ سب سے بہترین قدم ہے میں سمجھتا ہوں اس کو تو پہلے ہونا چاہے یہ سب سے بہترین قدم ہے جمع کشمیر عوام کے لیے آپ کو کس بات کا ڈر ہے جو مخالفت کر رہی ہے کس بات کا آپ کو لگتا ہے ڈر ہے ان کو تو بارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈروں سے ڈر ہے جب الیکشن ہوگا بارتیا جنتہ پارٹی کی حکومت بنی گی وزیرالہ بارتیا جنتہ پارٹی کا ہوگا ڈر تو یہ رہے ہیں پہلے سے ہی آپ نے ڈی ڈی سی الیکشن میں دیکھا ہوگا ہمارے انجینر صاحب نے سیٹ نکالی باقی کشمیر سے وہ کمل کھل چکا اور لاکھوں لوگوں نے وہ ڈالے ہیں اب اسمبلی کا جو الیکشن ہوگا اور بارتیا جنتہ پارٹی اپنے بلبوتے پہ حکومت بنائے گی اس ڈر سے یہ ختم ہو چکے ہیں یہ ڈر ان کو ستا رہا ہے یہی ڈر ان کو ستا رہا ہے اب کیا ہوگا اب جمہ کشمیر کے عوام نے بارتیا جنتہ پارٹی جوئن کی ہے اور یہاں کے نوجوان چاہتے ہیں یہاں کے بزرگ لوگ چاہتے ہیں یہاں ہماری بہنیں چاہتے ہیں یہاں ہماری ماں چاہتے ہیں بارتیا جنتہ پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا جمہ کشمیر میں اگر خاص کر کشمیر کی میں بات کروں کشمیر میں ہر گھر سے آج بارتیا جنتہ پارٹی کے جنڈوں کو لہر آیا جاتا ہے جعبید قریشی صاحب کشمیر کے اندر کئی طرح کے پھولوں کی کھیتی ہوتی ہے چورپ کے پھولوں کی کھیتی ہوتی ہے گلاب کی کھیتی ہوتی ہے اگر میں سیاسی کمل کی بات کروں تو کتنی تعداد میں کھلنے والا ہے اس بار میں نے آپ سے کہا کہ ابھی جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا بارتیا جنتہ پارٹی اپنے بلبوتے پہ سرکار بنائے گی بارتیا جنتہ پارٹی کے پاس آج لاکھوں کاری کرتا ہے اور وہ جانی نصار ہے ڈر کا کوئی ماحول نہیں ہے اور وہ جانی نصار ہے اور وہ کشمیر کی بڑی شخصیت ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جو بارتیا جنتہ پارٹی کو ہر گھر تک اور ہر زلے تک پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور جتانے کے لیے ہر ایک اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی تیار رہیں گے کنشی صاحب لاسٹ سوال عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں آخر پر کہ جو پچھلی سیاست تھی جو پچھلے سیاست لیڈر تھے یہاں پہ جنہوں نے اس کشمیر کو جہنم بنایا کیونکہ ایک پارسی شہر آیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ جنت کا نمونہ ہے یہ جنت بے نظیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو ہمیں مل جل کے امن کے لیے کام کرنا ہے اور جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کام کرنا ہے کیونکہ جب امن کا ماحول پائدہ ہوگا جس طریقے سے آج امن ہے اس سے بڑھ کر ہمیں امن کا ماحول پائدہ کرنا ہے جمہو کشمیر میں اور سب سے بہترین جمہو کشمیر ہوگا اور لوگ نہیں پورے ملکوں میں جمہو کشمیر کے چرچرے ہوں گے کیونکہ جو پچھلے تیس سالوں سے چالیس سالوں سے داشتگردی کا ماحول رہا ہے اس ڈر کو ہمیں ختم کرنا ہے اور داشتگردی کے کھلاپ ہر وقت آواز اٹھانی ہے اور ان پھر کے پرستوں کے لیے آواز اٹھانی ہے جو اپنی کرسی کے لیے یہاں کے نوجوانوں کو احتجاج کرواتے تھے پتراو کرواتے تھے اور اب ان پھر کے پرستوں کو یہ اقتدار نہیں دینا ہے یہ ان لوگوں کو اقتدار دینا ہے جو اس کشمیر میں حقیقتا وہی جناتی بینظیر کہا جائے اس کشمیر کو بہت بہت شکریہ جاویز صاحب آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کشمیر ایک نئے کشمیر کی طرف آگے پڑھ رہا ہے اور یہاں کی عوام بخوی بھی چانتی ہے کہ کشمیر کو کس رہا پر لے کر جانا ہے امن قائم ہونا چاہیے کشمیر کے اندار بہت بہت شکریہ آپ کا سرچہ میں شامل ہونے کے لیے موسیقی